شہر حیدرباد کی علاقہ رین بزار پولیس اسٹیشن حدود میں ایک لیڈی سب انسپیکٹر نے ایک بہترین کارنامہ انچام دیا ہے جہاں پر رین بزار پولیس اسٹیشن کی لیڈی سب انسپیکٹر اسکے نسرین کا کارنامہ انات اور بے گھر نوجوان لڑکی کو سہارا دلایا اسکے نسرین نے اپنی نائی ڈیوٹی میں ایک نوجوان لڑکی کو یا خودپورا رین بزار پولیس اسٹیشن کے پاس دیکھا اور اس لڑکے سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتی ہیں لڑکی نے جواب دیا کہ اس کا کوئی نہیں ہے اور وہ اکیلے ہی یہاں روڈ پر ہی رہتی ہیں سب انسپیکٹر نسرین نے اپنے ذمہ داری نبھاتے ہوئے ناری نکیتر نکی پریسیڈنٹ صفیہ ماہی کو بلا کر لڑکی کو ان کے حوالے کیا صفیہ ماہی نے لڑکی کو اپنی ذمہ داری پر شاصر پورم کے علاقے میں اولیج ہوم میں رکھا سنیے ساری تفصیل انہی کی زبانی اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ میں شوشل ورکر صفیہ ماہی ناری نکیتر ناسوسییشن پریسیڈنٹ آج ہم لوگ کو رین بزار پی ایس سے کال آیا تھا اور یہ لڑکی کے لیے ہم لوگ کو پی ایس ایک دو تین دن پہلے بھی کال آیا تھا اور شکر گزار ہم رین بزار پی ایس نسری مادم کے جو ایسی ایک لڑکی کے پیچھے انہوں کئی دنوں سے توجہ دے رہے تھے اور انہوں آج وہ بچی کو پکڑ کے ہم لوگ کو ہنوور کرے آپ کو تو معلوم ہوں گا یہ لڑکی یا خوب پورا اسٹیشن پہ ان سے ہم پوچھنے کے بعد معلوم آکے انہوں اسٹیشن پہ تین سال سے رہ رہے تھے تو تین سال سے اپنا ماحول کہاں پہ اپنا معاشرہ کا کیا کر رہا ایسے لڑکیاں یہ ٹائموں پہ اپنے مسلمان ہندو 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 کوئی بھی لڑکی تو لڑکی ہے 20 سال 20 سے 20 سال ان کی عمر ہے تو 20 سال کی لڑکی جو اسٹیشنوں پہ رات میں سوری رات رہی رہی وہاں پر سوری وہاں پر ہر چیز وہاں پر ہو رہی تو اسٹیشن پہ جب ایک لڑکی یہ ٹائم میں رہ رہی تو آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ایسا ہو سکتا اور کیسے کیسے شوقوں میں پڑ سکتے بچے اور ہم کو جو بھی دیکھ رہے ان لوگوں سے ہم گزارش کر رہے یہ کاموں کے لیے آپ لوگوں بھی آگے بڑھئے کیونکہ یہ اسٹیشن پہ ہر اسٹیشن پہ ایسی ایک سلمہ ملیں گے آپ کو تو ہر پی ایسے بھی ہم ریکویسٹ کریں کہ کوئی ایسے ایک لیڈیس کانسٹیبل دیجئے جو یہ اسٹیشنوں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کئی لڑکیاں جو نشے کے عادی ہو جارے ہیں غلط کاموں میں پڑھ رہے تو جو بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں ان سے بار بار ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ چیزوں کے لیے آگے بڑھئے کچھ نہیں کر سکتے تو صرف ہم لوگ سے رابطہ کریے ہم لوگ خود یہ چیز کے لیے آگے بڑھ کے یہ کام کو حصہ لے کے ہم لوگ خود یہ چیز کو آگے بڑھاتے اس میں ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے ہائیدر مائمن ناری نکیتن وائس پریسیڈنٹ اور بی ٹی ایس نیوز کے چیرمان توفیق بھائی اور علی بھی ہمارے ساتھ تھے شکر گزارے ہم لوگوں یہ لوگوں کے کہ اب رات میں تین بج رہے یہ لوگ یہ ٹائم تک ہمارا ساتھ دے رہے اور رین بازار پی ایس کے نسرین میڈم جو ایک لڑکی کی زندگی بچا ہے کیونکہ آپ لوگ کو تو معلوم ہے آج کل ماسوم بچی سے اپنی ہے یہ تو بچی جوان ہیں کوئی غلط ہوا تو میں بھی پڑ سکتے تھے تو ہر پی ایس میں ایک نسرین میڈم ہونے چاہیے اللہ حافظ آج اپنے رین بازار لیمیٹس میں یاکتپرہ ریلوے سٹیشن کے جو سٹانڈ ہے ایدھر کئی دینوں سے ایک لڑکی ایدھر رہ رہی اچوالی کیا ہے بولے تو اس کے کوئی بھی پیرنٹس کوئی بھی رشتہ دار کوئی بھی ایدھر پریزنٹ نہیں ہے کئی دینوں سے یہ لڑکی ایدھر ہی کھانا ایدھر ہی پینا ایدھر جو کچھ بھی ہے آٹو سٹانڈ ایدھر گھومنا کر رہی تھی میرے نظر میں آئی تھی کچھ دین کے پہلے ماں اسے بات کری تھی کہ آہو اممہ کئی کو ایدھر تم ایسا گھوم رہے ہیں کئی کو بل کے پوچھے تو میرا کوئی بھی نہیں ہے میڈم ایسا ہم لوگا میرے فیاملی ڈیسپیوٹس تھا ہمارے باو گزر جا کے ہے ہاں رمہ ہم لوگاں کو چھوڑ کے چلے جا کے ہے ماں ایدھر آ کے ایدھر ہی رائیلوے سٹیشن پہ ایدھر کچھ مانگ لے کے ہروں میں کچھ کام کر لے کے ایدھر ہی کھانا ایدھر ہی آٹو سٹانڈ ایدھر ہی سو جانا ایدھر ہی رہنا پورا میرا زندگی پوری ایدھر ہی گزر جاری بول کے بولی تھی بات نہ سن کے میرے کو کچھ محسوس ہوا کچھ اچھی زندگی دینا ہے بچی کو بول کے جیسا بھی میرے کو اپنے ناری نکیتن اسوشیشن کے سفیہ جی کی ملاقات ہوئی تھی میں ان کو انفرم کر دی تھی کہ اپنے ایریا میں ایک ماسوم بچی ہے وہ بچی کو کچھ ایک نئی زندگی دینے کے لیے کچھ اکامیڈیشن کے لیے بول کے ان سے بات کری تھی تو انہوں فوراں ریسپانڈ ہو کے اپنے پاس اکامیڈیشن ہے ایسے لوگوں کے لیے بول کے بول دیئے تھے اسی بات پہ لے کے دو دن پہلے ہم لوگ سفیہ جی کے انفرم کرے تھے تو وہ لوگ ان کی پوری ٹیم آگئی تھی لیکن کیا ہوا بولے تو تھوڑی مسکممینکیشن ہو گئی تھی یہ بچی چلے گئی تھی تو آج کیا ہوا تھوڑے پیٹرولنگ میں ہم لوگ باہر آئے تھے تو ایدھر موجود تھی بچی بلالے کے پھر سے ایک بار بچی کو کانسلنگ دے دیئے تھے دے دینے کے بعد بچی بھی راضی ہو گئی ادھر جا کے اچھی زندگی گزارنے کی کیا ہے بولتا ہے ادھر کچھ بھی اس کی فیوچر ہے نہیں کوئی بھی اس کا رشتدار ہے نہیں کوئی اچھا برا دیکھنے والا ہے نہیں کچھ بھی ہو جانے پر اس کا کوئی بھی ہمدرد کرنے والا ہے نہیں اسی طور پر ہمارے رین بزر پولیس ٹیشن کے طرف سے میری چھوٹی کوشش کیا ہے تو یہ جو ماسم لڑکی ہے اس کو اچھی زندگی دینا بول کے میں جس دن لڑکی کو دیکھی تھی اسی دن میں نے پورے دل سے تھام لی تھی کہ اس کے اچھی زندگی ہونا بول کے اسی طور پر میں آج ہمارے اپنے رین بزر پیس کے طرف سے یہ لڑکی کو اپنے ناری اسسوسییشن کے صفیہ جی ہے وہ لوگوں کے جو بولتے ٹرسٹ ہے ان کو ہنڈور کرنے کے لیے دے رہے ہیں یہ لوگوں ان کی پورا ٹیک کر لے کے اچھی زندگی دیتے بول کے انشاءاللہ ہم لوگ پورے دل سے دعا کرنا بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کر اخراج جونئر کالیج فور گلز ریکنیز بائی گورنیمنٹ آف ترنگانا کورس آفر مپی سی بائی پی سی 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 ای سی این ای می سی کورپرین کالیٹی آف ایڈکیشن ریمارکر بل ریزلٹس این ایفری گروپ ہائیلی کولیفائیڈ فیکلٹی